بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد چشتی آج ہم سیکھ واپ کا سالن بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم کیسے بنائیں گے یہ آپ کو دکھاتے ہیں پہلے ہم سیکھ واپ بنائیں گے تو اس کا کیمہ کیسے تیار کرنا ہے کیا کیا اجزاء ڈالنے ہیں تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہ ہم نے آدھا کلو بیف لیا ہے اور کیمہ میں نے مشین میں سے نکلواتے وقت تین ہری مرچیں در میں نے سائز کی اور ادرک جو ہے وہ ایک چمچ کے قریب اور ایک چمچ کے قریب میں نے اس کے اندر تھوم ڈالا ہے اور اس کو میں نے مشین میں سے کوئی تین مرتبہ نکلوا لیا ہے بریق مشین میں سے جالی میں سے تو اب اس کے اندر جو ہے ہم نے جو پیاس ڈالنا ہے وہ ہم نے یہ لیا ہے ایک پاو ایک پاو پیاس نکلوا کے مشین میں سے یا چوب کر لیں اس کا پانی خوب اچھے طریقے سے نکال لیں نچوڑ کر پیاس کا یہ ہم نے آدھا کلو کیمہ میں ایک پاو پیاس چوب کیا ہوا اور اس کو نچوڑا ہوا پانی ڈال رہے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ آدھی چمچ چائے والی میں لال مرچ استعمال کر رہا ہوں آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اور یہ آدھا چمچ نمک استعمال کر رہا ہوں چائے والا ناظرین یہ سی کواب کا سپیشل مسالہ ہے جو آپ ہمارے ڈسکرپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اس کے اندر اپنے لیے آدھا چمچ ڈال رہے ہیں ویسے آپ اپنی مازی کے مطابق جتنا مازی ڈال سکتے ہیں اس کو ناظرین اب ہم مکس کرتے ہیں ناظرین اس کے اندر جو ہے یہ آپ دیکھیں گے اس طرح کر کے تو یہ کھردرا کھردرا کیمہ ہے تو اس کو جو ملائم کرنا ہے وہ ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر میٹھا سوڈا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں آدھا کیلو کے اندر اتنا سا ہم ایڈ کر رہے ہیں اس سے فوری طور کے اوپر جو ہے وہ کیمہ بلکل ملائم ہو جائے گا اور سیکھ کے اوپر ٹکا رہے گا لیکن یہ میٹھا سوڈا آپ نے جتنا کیمہ کے کباب بنانے ہیں فوری اس کے اندر ایڈ کرنا ہے سارے کیمہ کے اندر ایڈ نہیں کرنا اور اگر یہ آپ کو بیف جو ہے وہ کیمہ پانی والا کوئی ملتا ہے تو پھر آپ کو اس کے اندر چینیں جو ہیں وہ بھنے ہوئے چینوں کا پورڈر ایڈ کرنا پڑے گا لیکن ہمیں اس کے ضرورت الحمدللہ نہیں ہے یہ ہمارا کیمہ جو ہے یہ کیار ہو گیا ہے اب اس کے ہم سیکھ کے اوپر کباب لگاتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک سیکھ لے لی ہے اور یہ کیمہ ہم جو ہے وہ ضرورت کم تابق چاہے آپ اس کو کباب بڑا بنا چاہتے ہیں لمبا یا موٹا جیسے آپ نانا چاہتے ہیں تو یہ اس کے اوپر کھا کے تو یہ آپ نے ایسے اس کو بلکل ایسے کرنا ہے بڑے آرام سے یہ جو اگلی نکر ہوتی ہے کباب کی یہ ذرا جوڑنی پڑتی ہے یہ اگر جوڑ جائے تو پھر یہاں کباب کھلے گا نہیں اس کے اندر ہم نے یہ کیمہ جو ہے ہم نے بلکل رکھا لیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بعد میں فرائی کرنا ہے اس لئے ہم نے اس کو رکھا لیا ہے اگر ہم نے اس کو سیکھوں کے اوپر کوئلوں کے اوپر بنانا ہو یا گیس کے اوپر بنانا ہو تو پھر اس کے اندر روہن ڈالتے ہیں لیکن یہ ہم نے بلکل رکھا لیا کیونکہ ہم نے اس کو تیل کے اندر فرائی کرنا ہے تو یہ اس طرح ہم نے ایک کباب نہ لیا ہے تو اب اس کو اس طرح اتار لیتے ہیں ناظرین ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہمارے نئے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ اب تک پہنچتے رہیں اور دوست احباب کو شیئر کیجئے ناظرین یہ ہمارے کباب تیار ہو گئے ہیں اب ان کو ہم فرائی کرتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے گھی گرم کر لیا ہو گا ہے ناظرین تیل ہمارا جو ہے گرم ہو گیا ہے یہ آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں تو ہلکی آنچ اب میں نے کر دی ہے یہ ہم نے جو سید پر سے کباب تارے ہیں وہ ہم اس کو یہاں براؤن کرتے ہیں ناظرین یہ ہم نے آئیل جو ہے اس کے ادور ہم نے پرائی کیے تھے یہ وہ ہی آئیل ہم استعمال کر رہے ہیں ناظرین یہ پیاد جو ہم نے گھیلا لیا ہے کیونکہ اس کا ہم نے مسالہ بنانا ہے گریزی پرانی ہے جو اس کے کڑی کہتے ہیں اگر آپ نے چکن یا کچھ چیز کا فورما بنانا ہو یکڑائی بنانی ہو تو پھر جو گھیلا پیاز جو وہ لینا آپ نے نرم لینا ہے اور اگر آپ نے کریلے پکانے ہو یا بندی بنانی ہو اس کے لیے سھوکا کشک پیاز دینا ہے تاکہ وہ پیاز جو ہے اس کے اندر نظر آتا رہ جا ہے یہ چورا سا براؤن اتر ہے لائٹ براؤن رکھیں گے تو اس کے اندر ہم چماٹر اور ہرمچے ایڈ کریں گے یہ ہمارا لائٹ براؤن پیاز ہو گیا ہے اس کے اندر یہ ادرک اور تھوم ایک چماچ ادرک اور ایک چماچ تھوم ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ہلکا سا اس کو پانی کا چھٹا لگائیں گے اس کے اندر یہ تماتر ایسا رہے ہیں یہ دو گرمینے سائز کے لیے ہیں اس کے اندر یہ ہرمچے ہیں تین اگر ڈالی ہیں درمینے سائز کے یہ ناظرین تین چار چماچ جو ہیں وہ ہم اس کے اندر دہیک ایڈ کر رہے ہیں یہ دھنیاں ثابت ہے وہ ہم اس کے اندر کر رہے ہیں تقریباً ایک ریٹ چمچ ہے کھانا کھانے والا اور زیرہ بھی تقریباً یہ ایک چمچہ اپنے استعمال کیا ہے اور ہلڑی جو ہے یہ آدھا ٹی سپون لیا ہے میرچ جو ہے وہ اپنے ٹی سپون ایک استعمال کی ہے اور یہ نمک بھی میں نے ایک چاہ والا چمچ استعمال کیا ہے یہ کم زیادہ ہو سکتا ہے بار میں اس بندہ اس کو زیادہ بھی ڈالنا ہو سکتا ہے یہ اب ہم اس کو مسائلہ کو اچھی طرح بہن لیں آپ اس کو ہلکی آنچ کے اوپر دم دے دیتے ہیں نالی یہ ہماری گریبی تیار ہے یہ دیکھیں اس نے گھی چھوڑ دیا ہے آپ اس کو جو ہے جو ہے جو ہے جو پر کے اندر گرینڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ٹماٹر پیاز ہری مرچیں تھوہ مدرک جو ہے یہ گھی کے اندر وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ گرم مسائلہ جو ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ ہماری گریبی بھی کیا ہے اور شی کواب جو ہے ہم وہ پہلے بنا چکے ہیں پرائی کر چکے ہیں ناظرین اللہ کا شکر ہے یہ ہماری مسائلہ والی کباب جو ہیں وہ تیار ہیں سی کباب انشاءاللہ اس کو آپ بنائیں خود بھی کھائیں بچوں کو اکھلائیں اور دو سفا کو اکھلائیں انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اگلی رسپی تک کے لیے شاہد چشتی کو ازارت دی 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 تب تک کے لیے اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی